اترپردیش سرکار دورہ سنچالید بالی کا سرکشہ جاگروپتا کبچ اویان کے تحت مہلہ بال کرلیان ویبھاگ کی مدد سے بچیوں کو آدم سرکشہ کے لیے جاگروپ کر رہی ہے یہ اویان ایک سے اکتیس جولائی دوہزار انیس تک جنپد کے چینیت ویدیالوں میں چلایا جا رہا ہے اس دورہ شہر اور گرامیر چھتروں کی بچیوں کو ٹیم دورہ جاگروپ کیا جا رہا ہے اس سمدھ میں گرہ پونی سے ویشیش بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر سنیل گوپتا نے کہا کہ بچیوں کی سرکشہ کے لیے کبچ اویان چلایا جا رہا ہے اور انہیں سرکشہ کے مانکوں کی جانکاری دی جا رہی ہے جس سے مصیبت پڑھنے پر ہوئے اپنی سرکشہ سو ایم کر سکیں ایس ایس پی نے کہا کہ ویسے تو گرہ پور پولیس بالکاؤں اور مہلاؤں کی سرکشہ کے لیے کبچ بند کر کھڑی ہے گرہ پور نیو سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر سنیل گوپتا نے کہا پورے اتر پردیش میں ایک قوش نام سے اویان پولیس اور مہلہ بالوکاس بیبھاگ مل کر کے چلا رہا ہے جس میں ہم سبھی ایک ٹیم بند کر کے اور بہت سارے اسکولوں میں کالجز میں بارہ ساو سے نیچے کی بچیوں اور اوپر کی بچیوں کو زاگرکتہ کارگرم کر رہے ہیں جس سے کہ وہ اپنی سرکشہ کے پرتی سمیدن شیل ہو سکے اور سماج میں ایک بھائی مکت باتاورنڈ کی ستھاپنا کی جا سکے ہیں نہیں فلال تو اس طرح سے کوئی سپیشنل کمپلینٹ نہیں ہے نارمل کمپلینٹس کچھ کچھ آتی رہتی ہیں اور ابھیان کی جو سمکشہ ہے وہ ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلے ہفتے میں نے سنڈے کو لی تھی اور اس میں تیجی آنے کی پوری امید ہے ہم اپنے جو پورے ٹارگیٹس ہیں اس پر ہم قائم ہیں اور ہم پردیش میں بھی مجھے لگتا ہے ہم پانچوے چٹے نمبر پر رہیں گے کم سے کم چونکہ گورکپور ایک بہت بڑا جلہ ہے بہت بڑی آبادی ہے اس کو کور کرنا بہت مشکل ہے اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بہتر پریاس کر رہے ہیں 75 جنپدوں میں اگر ہم under 10 بھی اپنی پوزیشن لائے سکے تو بہت بڑی بات ہے جن سکولوں میں ہم نہیں جا پاہ ہیں میں ان کو آمنترت کروں گا کہ وہ اپنے نیر موسٹ تھانے میں پولیس لائن میں یا میرے دفتر کا بھرمڑ کرائیں ہم ان کو سواگت کرتے ہیں جس سے ان کی جھجک دور ہو سکے اور یہ کارکرم میری اور سے نہیں رکے گا پورے اگلے جب تک میں یہاں ہوں یہ کارکرم چلتے رہیں گے جو سکول چھوٹ گئے ہیں ان میں بھی ہم کوج بن کے جاتے رہیں گے